السلام علیکم ایویوان ویلکم بیکٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت لونگ لاسٹنگ بیس بنانا بتاؤں گی جو کہ ہم کاشیز کی بیس کے ساتھ بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہمیں کرائیلون کی سٹیک یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کس پیس پر کرنی چاہیے اور کس سکن پر کرنی چاہیے یہ ایچ اینڈ ایوریتنگ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ کے سکن جیسی بھی ہو اس کو موسچرائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے موسچرائزر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی فاؤنڈیشن اپلائی کرنی ہے اگر آپ اپنی بیس کو کیکی ہونے سے بچانا چاہتے ہیں ادر وائز آپ کے بیس کیکی لگے گی پیچی لگے گی کاشیز کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ آئلی سکن کے لیے کافی اچھی ہے لیکن ڈرائی سکن کے لیے یہ بلکل بھی کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ آلریڈی بہت ڈرائنگ ہے اور اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ پیچی آتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی سکن پر موسچرائزر اپلائی کریں گے موسچرائزر اپلائی کرنے کے بعد پھر ہم 5 منٹ کا سٹے دیں گے 5 منٹ کے بعد پھر ہم اپنی بیس کو اپلائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے 5 منٹ کا سٹے دیا 5 منٹ کا سٹے دینے کے بعد پھر میں آپ کو نیکس پروسیجر بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا ہم نے ایپ ایس جو ہے وہ 38 لیا ہے یہ تھوڑا ڈاک ٹون ہے یہ ڈاکر سکن کے لیے ہے لیکن اگر آپ اس کو پہلے یہ تھوڑا ڈاک ہے لیکن جو سفائر ہے کاشیز کا جو ہے وہ سفائر ہے لیکن دونوں ہی یلو انڈر ٹون میں ہیں یہ میڈیم ٹو ڈاک سکن اور میڈیم ٹو فیر سکن کے لیے ہی یہ بیسٹ ہے دونوں شیر جو ہیں یہ کافی سکن ٹون پر چل جاتے ہیں اور اس کو مکس کر کے ہم نے جو فاؤنڈیشن تیار کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سمودھ گلوئی اور بلکل بھی پیچی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تیار نہیں ہوئی بہت اچھی بیسٹ بنی ہے اگر کاشیز کے آپ سیپرٹ لگاتے ہیں تو کافی پیچی پیچی ریزلٹ آتا ہے اور اس کو بلینڈ کرنا کافی ٹف ہے یہ آپ کو کافی ٹف ٹائم دیتی ہے بلینڈ کرنے میں لیکن یہ ویدین ٹو منٹ آپ کی جو ہے فاؤنڈیشن وہ سمودھ لی بلینڈ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو پاورڈر سے سیٹ کر لیں ہم نے ڈاک شیرڈ جو ہے وہ کرائلون میں لیا وہ اس لئے لیا تاکہ آپ کا جو بھی پیگمنٹیڈ ایریہ ہوتا ہے وہ کنسیل ہو جاتا ہے ڈاک فاؤنڈیشن جو ہے ڈاک سٹک جو ہے وہ اس لئے بھی یوز کی جاتی ہے تاکہ کلر کریکٹر بھی ہو جائے یہاں پر ہم نے وارڈر ٹیسٹ بھی کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وارڈر کے جو ڈراپس ہیں وہ بلکل کلیر ہیں ایٹس مین ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ وارڈر پروف ہے اور لونگ لاسٹنگ بھی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب تینکیو سو مچ